بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج اس ویڈیو میں ہم شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے ایک ایسا آسان روحانی عمل بیان کر رہے ہیں جو کبھی خطا نہیں گیا یہ عمل خصوصاً ان بہنوں کے لیے ہے جن کے شوہر غیر عورتوں میں دلچسپی لیتے ہیں ایک پاکستانی یا انڈین بہن کے پاس جو چیز ان کی اپنی ہوتی ہے اس بچاری چیز کا نام شوہر ہے اور اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ وفا کرے تو بیوی بھی اپنے شوہر کو وفا کے معنی و مفہوم بتا اور دکھا دیتی ہے لیکن اگر شوہر غیر عورتوں سے وفا کی تیاری شروع کر دے تو اس پر یہ ہماری انڈین اور پاکستانی بہنیں اپنے شوہر کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دیتی ہیں اللہ کی ذات اپنے حفظ ایمان میں رکھے یہ جنگ بڑی ہی خطرناک ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے اختلافات ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتے ہیں مگر پاکستانی اور انڈین بہن کے ذہن میں اگر اپنے شوہر کے بارے میں غیر عورت کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو جائے تو یہ اختلاف آسانی سے ختم نہیں ہو سکتا ایسی صورت میں شوہر بچارہ بھاگ کر جائے تو جائے کہاں اب ہم اس سب سے زیادہ خطرناک بات کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو میاں بیوی کے اختلاف کو آتش رشانی لاوہ بنا دیتی ہے ناظرین جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ پاکستانی اور انڈین بیویوں کو اپنے شوہر کا غیر عورتوں میں دلچسپی لینا سخت ناپسند ہے مگر یہ اختلاف اور ناپسندیدگی اس وقت توفان کا روپ لے لیتی ہے جب کوئی سہیلی یا کوئی دوسری رشتے دار اس بیوی کو آ کر یہ کہتی ہے ہائے اللہ رضیہ تیرا خانونتے کڑیاں دنال حاساس کے گلہ پیا کردہ سی بس یہ بات سنتے ہی پاکستانی اور انڈین خون خوار بہنوں پر غصہ بجلی کی طرح دکتا ہے اور اب اس مظلوم شوہر کو بچائے تو بچائے کون ایک انڈین بزرگ سید قرار حسین شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میری عمر بہتر سال کے قریب ہو گئی ہے ہزاروں لوگوں کے ایسے مسائل ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم سے حل بھی کیے ہیں مگر ہم بزاتے خود بھی اپنی بیوی کے شک والے خون خوار روح سے آج بھی ڈرتے ہیں تو ناظرین جب اتنے بڑے بزرگ سید قرار حیدر شاہ صاحب بزاتے خود بھی فرماتے ہیں کہ ہم خود بھی اپنی بیوی کے شک والے خون خوار روح سے ڈرتے ہیں تو میرے بھائی آپ اور ہم کسی خاتے میں نہیں آتے ناظرین ہم نے پاکستانی اور انڈین بھائیوں اور بہنوں کو مزاق مزاق میں گھروں میں فسادات اور نفرتیں پیدا ہونے کی بہت بڑی وجہ بتا دی ہے اگر ہم لوگ اس وجہ کو کنٹرول کر لیں تو ہمارے گھروں میں فسادات کبھی نہ ہو ویسے بھی اگر غور کریں تو ایک خامت گرمی یا سردی کی پرواہ کیے بغیر اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنی بیوی بچوں کے لیے رزق کماتا ہے اور یہ رزق کمانے کی دشواری کا اندازہ ایک بیوی ہرگز نہیں لگا سکتی اور جب یہ تھکا ہارا شہر اپنی تھکاور دور کرنے کے لیے گھر آئے اور اس حالت میں بیوی اپنے غم و غصہ کا اظہار سخت الفاظ میں کرنا شروع کر دے تو یہ دل دکھا دینے والی بات ہے ناظرین شہر کسی سے بھی ہنسکر بات کرے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے شہر کے دل میں اپنے بیوی بچوں سے زیادہ کسی اور کی محبت ہو ہی نہیں سکتی اور اس بات کا اظہار شہر کرے یا نہ کرے اس لیے ہمارا ان بہنوں کو مشورہ ہے کہ غلط لوگوں کے غلط باتوں کا یقین کیے بغیر اپنے شہر کا عدب کرے کیونکہ وہ آپ کے لیے دن رات محنت کرتا ہے اور وہ آپ کی خواہشات کی تکمیل کے لیے اوور ٹائم لگاتا ہے لہٰذا انہیں اوور محبت دیں اوور نفرت نہیں بعض بہنوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو میں یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ شہر کو من مانی کرنے دی جائے نہیں ایسا ہرگز نہیں اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو جس چیز کی طرف اشارہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ شہر کو محبت کے ساتھ ہینڈل کیا جائے اور یہی چیز ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے اور انشاءاللہ محبت کے ساتھ کسی دوسرے کی باتوں میں آئے بغیر اگر آپ اپنے شہر کو ہینڈل کریں گی تو پچاس پرسنٹ گھریلو معاملات تو آپ کے ایسے ہی حل ہو جائیں گے اور باقی پچاس پرسنٹ کے لیے ہم آپ کو روحانی عمل بتا رہے ہیں ناظرین اب ہم اس عمل کی طرف آتے ہیں جسے ادا کر کے بہنے اپنے شہر کی محبت کو مکمل طور پر حاصل کر سکتی ہیں ویسے بھی ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کا خامد غیر عورتوں میں حقیقت میں انٹرسٹڈ ہے تو اس پر اپنے شہر کے ساتھ بدزمانی نہ کریں کیونکہ اگر آپ بدزمانی کریں گی تو آپ کے شہر کا انٹرسٹ ان عورتوں کی طرف مزید بڑھے گا کم نہیں ہوگا اگر کوئی بہن اس تیز کو آزما کر دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتی ہے اکل مندی یہ ہے کہ آپ اسے اگنور کریں اور اللہ کی کلام کا سہارا لیں یعنی جو عمل ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کو ہماری ہدایات کے مطابق شروع کریں اگر کوئی بہن چاہتی ہے کہ اس کا شہر غیر عورتوں میں دلچسپی نہ لے اور تا زندگی اس کی محبت میں مقتلع رہے تو اس کے لیے آسان روحانی عمل یہ ہے کہ آپ جمعہ کے روز نقش اسم آزم کو تحریر کر کے اس پر سات سو بیس مرتبہ اسم اللہ حسابت پڑھ کر دم کریں اس نقش کو اپنے پاس رکھ لیں یا اپنے گھر میں کسی پاک جگہ پر رکھ دیں پیرو مرشد فرماتے ہیں کہ اگر استطاعت ہو تو آپ اس نقش کو چادی کی تختی پر کنیندہ کروا کر اپنے پاس رکھیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کا شہر تا زندگی اس نقش کی برقات سے غیر عورت کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں نقش اسم آزم کے لیے لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے یہاں ہم نے نقش اسم آزم کو تحریر کرنے کا مکمل طریقہ ہدایات اور عداب تفصیل کے ساتھ درج کر دیئے ہیں لہٰذا اس نقش کو صرف ہماری دی گئی ہدایات کے مطابق ہی تحریر کر کے اپنے پاس رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پر رحمت فرمائے گی اور آپ کے گھریلوں معاملات اللہ کی کرم سے اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی عطا سے چند دنوں میں حل ہونا شروع ہو جائیں گے اگر کوئی فرد نقش اسم آزم خود تحریر نہ کر سکے تو آپ نقش اسم آزم آستانہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں یہ نقش ہمارے بزرگ اپنے ہاتھ سے تحریر فرماتے ہیں آستانہ پر جب سو نقش اسم آزم پورے ہو جاتے ہیں تو ان سو نقوش پر چودہ لاکھ مرتبہ اسم آزم اور اکیس آزار مرتبہ سور مزمل آستانہ کے اکیس افراد پڑھ کر ان پر تم کرتے ہیں اور یہ سو نقش محفوظ کر لیے جاتے ہیں اور بوقت ضرورت حاجت مند کو دیے جاتے ہیں اور یہ کبھی خطا نہیں جاتے ہیں ہمارے پیرو مرشد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فرد استطاعت رکھتا ہو تو اسے نقش اسم آزم چاندی پر کنندہ کروا کے اپنے پاس رکھنا چاہیے اور اگر استطاعت نہ ہو تو پھر کاغس والے نقش کو استعمال کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پر رحمت فرمائیں اگر آپ آستانہ سے نقش اسم آزم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کریں اور اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور مکمل ایڈریس لکھوائیں یا ایس ایم ایس کریں انشاءاللہ مشک و زافران سے تحریر نقش اسم آزم چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا دیا جائے گا آستانہ سے نقش حاصل کرنے کے لیے آپ کو ٹی سی ایس کوریر یعنی ڈا کرچ جو کہ دو سو پچاس روپے ہیں ادا کرنا ہوں گے اس کے علاوہ کسی قسم کا حدیعہ وصول نہیں کیا جاتا آستانہ سے نقش حاصل کرنے والے افراد کو ذکر اسم آزم بھی دیا جائے گا یہ ذکر اسم آزم آپ کے نام کے مطابق ہوگا اور اللہ کی رحمت سے یہ ذکر آپ کے قلب پر جاری بھی ہوگا پیرو مرشد فرماتے ہیں کہ ذکر اسم آزم اور نقش اسم آزم جس فرد کے پاس مجود ہے زندگی میں کامیابی کے لیے اسے کسی بھی دوسرے روحانی عمل یا عامل کی ضرورت نہیں اس کے علاوہ استخارہ دعا خوابوں کی تعبیر اور زندگی کے علچہ گوئے مسائل کا روحانی حل حاصل کرنے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کریں انشاءاللہ یہاں آپ کی فری روحانی رہنمائی کی جائے گی ناظرین ہمارا مقصد آپ سبی بہن بھائیوں کو روحانیت کا صحیح شعور دے کر آپ کی شخصیت میں ایسا روحانی نکھار پیدا کرنا ہے جو آپ کے اندر کے غم خوف اور احساسیں تمتری کو ختم کر کے ایسی قوت مدافت پیدا کرے گا کہ زندگی کے ہر میدان میں کامیابی آپ کے قدم جمعے کی اس لیے ناظرین ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو فائدہ ہو جائے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفقے میں آپ کی سبی نیت دعاوں کو قبول فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین